اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سم نولیج انفو دوستو کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انسان کوئی ایسا کام یا ایسی کوئی چیز بنا لیتا ہے جس اس کا مسئلہ یا اس کا کام ہو جائے یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں کہ جہاز کی ایجاد کیسے ہوئی یا جہاز کیسے بنایا گیا اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتائیں گے تو آج آپ کی ویڈیو یہ بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جہاز کیسے ایجاد ہوا امریکہ کے ایک گھرانے میں دو بھائی پیدا ہوئے بڑے کا نام ویلبر رائٹ تھا اور چھوٹے کا نام اورویل رائٹ تھا یہ امریکہ کے ایک ریاست انڈیا ناک کے شہر ملویل میں 1877 ایسی میں پیدا ہوئے چھوٹا بھائی اورویل رائٹ 1871 میں اوہائیو رہاست کے شہر ڈیٹن میں پیدا ہوا بچپن میں ویلبر اور اورویل کو ان کے والد نے کھیلنے کے لیے ایک کھلونا لے کے دیا جو کاغذ اور بانس میں سے بنا ہوا تھا اور اس میں ایک ربر لگا ہوا تھا جس کو کھیچنے سے وہ ہوا میں اڑنے لگتا تھا اور اسی کھلونے سے کھیلتے کھیلتے ان دونوں بھائیوں کے خیال میں آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی چیز بنائی جائے جو اوپر اڑائی جا سکے یہ دونوں بھائی اخوار بیچتے تھے اور سائیکلوں کی مرمت بھی کرتے رہتے تھے اور مختلف مشینوں پہ بھی کام کرتے تھے تو اس لیے ان کو جہاد بنانے کا آئیڈیا ذہن میں آیا ان دونوں بھائیوں نے سن 1910 میں گرم ہوا والا ایک بلون یا پھر ایک گبارہ اڑانے کے لیے بنایا تجربہ کرنے کے لیے ان کو ایک ایسی ریتیلی زمین کی تلاش کرتے کرتے کیرولینہ ریاست کے شہر کٹی حاک میں ایک ایسی زمین مل گئی جہاں انہوں نے گرم ہوا والے گبارے اڑانے کا تجربہ کیا ان دونوں بھائیوں نے بڑھائی کے ساتھ ساتھ مزید تجربے کرتے رہے اور آخر کار سن 1903 ایسی میں 17 ڈسمبر پہ دونوں بھائیوں نے جہاز بنا کے اڑایا انہوں نے چاہ مرتبہ جہاز اڑایا پہلی دو مرتبہ میں انہوں نے 12 سیکنڈ کے لیے جہاز اڑایا جو تقریباً 35 میٹر کی بلندی تک گیا اور اس طرح کوشش کرتے کرتے چوتھے چکر میں تقریباً 260 میٹر کی بلندی تک 19 سیکنڈ تک جہاز کو اڑایا اور دوستو اس طرح وہ دونوں بھائی جہاز بنانے کے شروع کے موجد بنے اور بہت ساری شہرت بھی ان کو ملی اور کچھ عرصے بعد ان دونوں بھائیوں نے ایک ہوا بادی کا ایک اسکول خولا دوستو آج ان دونوں رائٹ برادرز کی ایجاد کی یہ ہوئے جہاز نے اتنی ترقی کی ہے جو دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیر کیا جاتا ہے دوستو جہاز میں لوگوں کے علاوہ سامان بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ کیا جاتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں آتا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے کاموں میں جہاز کام آتا رہتا ہے جہاز کے اڑنے کی اونچائی زمین سے تقریبا پندرہ ہزار فٹ اوپر ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی جہاز بننے کی یا جو جہاز کے معاجد تھے ان کی ایک مقتصر کہانی امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو یہ سٹوری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور کمیٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ